ٹی ٹین لیگ میں سولا کرکٹس کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھیلنے کی اجازتی تھی ٹی ٹین لیگ میں کھیلنے والی پاکستان کی واحد ٹیم کا لندرز میں سابق کپتان شاہد آفریدی محمد حفیظ اماد وسیم جیسے کرکٹس شامل تھے ٹی ٹین لیگ جو کہ چودہ سے چوبیس نمبر تک شیخ جات کرکٹسٹیڈیا مابود آبی میں منعقد ہوگی پاکستان کے جو سولا کرکٹس پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نو سی انہیں جاری کیا بعد میں ان کا نو سی واپس لے لیا وہ کرکٹس کون تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کرکٹس تھے جناب جو ٹی ٹین لیگ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جن کو نو سی جاری کیا تھا اس میں انوار علی ہیں جو اب کائد اظم ٹروفی کا میچ کھیلنے پر مجبور ہیں سوہی لختر کلندرز کے کپتان تھے حسان خان اب قائد اظم ٹروفی کا میچ کھل رہا ہے محمد عرفان آسٹیلیا پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم میں تین سال بعد واپس آئے تھے محمد عامر جو کہ ریڈ بول کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں محمد حفیظ سینٹرل کانٹریک میں شامل نہیں ہے مہدوسیم فہی مشرف حارس رہوف جیسے کرکٹاز ٹی ٹین لیگ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ن او سی جاری کیا تھا آمیر یامین سوہیل تنویر شویب ملک وہاب ریاض یہ وہ کرکٹاز ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ن او سی جاری کیا تھا اور اس کے علاوہ شاہد آفریدی اور عمران نظیر بھی اس لیگ کے لیے کھیلنے جا رہے تھے ایک طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹین لیگ میں سولہ کرکٹاز کو ن او سی دے کر واپس لے لیا وہ سولہ کرکٹاز کون تھے ہم نے آپ کو دکھایا اب چار کرکٹاز جو کہ ٹی ٹین لیگ کے بر اگ جنوبی افریقہ لیگ کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ن او سی ہاتھ میں لے کر جنوبی افریقہ جا رہے ہیں جن میں سے دو کرکٹاز جنوبی افریقہ پہنچ چکے ہیں باقی دو جانے والے ہیں وہ ہے جناب شویب ملک وہاب ریاض محمد نواز اور آصف علی